ہمارے پاس آگئے گا اس کو ڈیٹرمنیٹ کو بھی ایویڈ کر لیں یہ ہمارے پاس بن جائے گا مائنس ٹو پلس تھری تو پلس کا وان آ جائے گا ایم وان ایم وان ٹو ایم وان تھری یہ ہمارے پاس آگئے اسی طرح ہمارے پاس اور مائنر نکلیں گے تین اور وہ میں یہاں پہ لکھنے لکھوں ایم یہاں پہ یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا ایم ٹو وان اس کا یہ ٹرمنیٹ لگائیں گے یہ والی علیمٹ ہے نا ٹو وان جس رو میں اور جس کالم میں اس کو چھوڑ دیں وان تھری مائنس ٹو اور وان اس کو سمپلیفائی کر لیں وان پلس سکس تو یہ بن جائے گا سیون ایم ٹو ٹو اس کا ڈیٹرمنیٹ یہ والا ٹو ٹری مائنس وان اور وان یہ بن جائے گا یہ ٹو پلس تھری تو یہ بن جائے گا فائی نیکسٹ ہمارے پاس بن جائے گا ایم ٹو ٹری یہ ڈیٹرمنیٹ یہ لاسٹ والا یہ جس کالم اور جس رو میں اس کو چھوڑ دیں جائے گا ٹو وان مائنس وان ٹو ٹو وان مائنس وان ٹو 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 فور اور وان وہ مائنس اور مائنس پلس وان تو یہ بھی ہو جائے گا فائی اسی طرح ہمارے پاس لاسٹ کی مائنر اور آئیں گے یہ ہمارے پاس بن جائے گا ایم ٹری وان یہ لاسٹ والا یہ جس کالم اور جس رو میں اس کو چھوڑ دیں یہ بن جائے گا وان ٹری ٹری فور اس کو سمپلی فائی کریں یہ بن جائے گا فور مائنس نائن ویٹ اس ایکول تو مائنس فائی ایم ٹری ٹو نیکسٹ ہمارے پاس کیا آ جائے گا ایم ٹری ٹو یہ والا مائنس ٹو کا یہ جس کالم ہے اور جس رو میں ہے ٹو ٹری وان فور ٹو ٹری وان فور یہ ہمارے پاس آ جائے گا سمپلی فائی کریں فور ٹو ٹائم ایٹ مائنس تھری تو یہ آ جائے گا پلس کا فائی نیکسٹ ہمارے پاس آ جائے گا ایم تھری ایت تیسرا ایس کا مائنر یہ لکھ لیں Özko مائنر آنے لگا ہے یہ بن جائے گا 2 1 1 3 یہ بن جائے گا 6 1 تو یہ بھی آ جائے گا 5 جو لیں ہمارے پاس 6 9 elements 9 9 elements کے 9 9 minor لکھے گئے ہیں جب minor لکھے گئے ہیں اب ہم نے لکھنے ہیں co factors اب ہم نے کیا لکھنے ہیں co factors co factor of پہلا element وہ 2 2 کا co factor co factor of 2 اس کو ہم capital A سے represent کریں گے A 1 1 capital A کے ساتھ ہم اس کو لکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ہم آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھیں ہم نے لکھ دیا A 1 1 capital کے ساتھ A 1 1 is equal to co factor of 2 which is equal to اس کا co factor یہ بن جائے گا minus 1 کی power یہ 1 1 تھا آنا تو یہاں پہ آ جائے گا 1 plus 1 M 1 1 which is equal to یہ بن جائے گا آپ کے پاس minus 1 power 2 M 1 1 ہم نے اوپر calculate کیا وہ 11 آیا تھا یہاں پہ 11 لگا دیں یہ بن جائے گا minus 1 power 2 plus 1 into 11 تو یہ بن جائے گا 11 A 1 similarly 9 کو factor لکھے جائیں گے next کیا آ جائے گا ہمارے پاس A 1 2 which is equal to minus 1 power 1 plus 2 M 1 2 minus 1 power 3 into M 1 2 M 1 2 ابھی ہم نے calculate کر کے رکھا تھا وہ تھا 5 یہ آ جائے گا minus A 1 2 minus 5 یہ ہمارے پاس کتنے کو factor نکلا ہے 2 کو factor تیسرا کو factor A 1 3 آئے گا minus 1 power یہ والا 1 اور یہ 3 1 plus 3 M 1 3 minus 1 power 4 ہو جائے گا اور M 1 3 ہم یہاں سے لے گا وہ اوپر calculate کیا تھا وہ equal to ہمارے پاس 1 آیا تھا 2 1 which is equal to 1 آ جائے گا similarly ہمارے پاس next اور کو factor نکلے گا کون سو نکلے گا A 2 1 A 2 2 A 2 1 کس کی کوئل ہوگا minus 1 power 2 plus 1 M 2 1 M 2 1 which is equal to minus 1 power 3 اور 7 میں M 2 1 ہم نے calculate کیا تھا یہ آ گیا تھا 7 تو یہ آ جائے گا minus 7 A 2 2 minus 1 power 2 plus 2 M 2 2 minus 1 power ہمارے پاس کیا بن جائے گا 4 اور M 2 2 5 یہ ہمارے پاس آ جائے گا Alaska 5 اسی طرح اسی طرح ہمارے پاس next کو factor آ جائے گا A 2 3 یہ ہمارے پاس next کو factor آ جائے گا A 2 3 اور A 3 3 A 2 3 اور A 3 1 اور A 3 2 اور A 3 3 آ جائے گا آ جائے گا آ جائے گا minus 5 5 اور 5 یہ ہمارے پاس value آ جائیں گی یہ ہمارے پاس آ جائے گا minus 5 یہ ہمارے پاس آ جائے گا minus 5 یہ ہمارے پاس minus 5 اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا plus 5 تو یہ ہمارے پاس کیا نکل آئے ہیں کو factor اب ہم سارے کو factor کوئی کٹھا کر لکھیں گے ہم لکھیں گے matrix of co factors اب ہم co factors سارے اکٹھے کر کے matrix کی فارم میں لکھیں گے وہ ہمارے پاس capital بنے گا A1 1 A1 2 A1 3 A 2 1 2 2 A 2 3 A 3 1 A 3 2 A 3 3 جا آ گیا ہمارے پاس اب ہم ان کی value report کر دیں گے A1 1 ہمارے پاس کس کی بلایا تھا A1 1 ہمارے پاس آ گیا تھا 11 minus 5 1 11 minus 5 اور 1 next ہمارے پاس آ گیا تھا minus 7 اور 5 minus 7 اور 5 next ہمارے پاس آ گیا تھا minus 5 next ہمارے پاس minus 5 next ہمارے پاس minus 5 اور next ہمارے پاس آ گیا تھا 5 یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا بان گیا ہے مائٹرکس آف کو فیکٹرز ہم نے کیا لیا تھا دوبارہ ریپیٹ کرنے لگوں ہم نے ایک مائٹرکس لیا تھا اے اس مائٹرکس کے ہم نے مائنر نکال لے تھے نو مائنر نکلے تھے اور ان مائنر کو یوز کرتے ہوئے ہم نے کو فیکٹر کا فرمولہ ہم نے یوز کیا تھا مائنس ون پاور یہاں پہ آئی پلاس جے آئی وان تو جے بی وان تو جو مائنس ون لگا دیا اور ایم ون ون کی ویڈیو پر مائنر کیا ہم نے نکال لی تھی وہ ہم نے یہاں پہ کر لی نیا تو یہ ہمارے پاس کیا نکل آئیں گے مائنر نکل آئیں گے اور کو فیکٹر کو ایک اٹھائیک سیٹ میں لکھ لیں گے this is the matrix of cofactor اب ہمیں پتا ہے کہ ہم نے two cross two matrix کا ایڈ جائنٹ تو ہمیں لینا پتا تھا اس کا ایڈ جائنٹ یادہ کیسے لیتے تھے ایڈ جائنٹ آف ایڈ جائنٹ آف two cross two matrix ہمارے پاس کوئی matrix ہوتا تھا one two three four تو ہم اس کا ایڈ جائنٹ کیسے لیتے تھے ایڈ جائنٹ آف اس کو آپ matrix اے کہہ دیں ایڈ جائنٹ آف اے آپ کیسے لیتے تھے آپ ان دونوں کی position change کرتے تھے نا آپ کے پاس بن جائے گا four one اور باقی جو remaining چیننگ دو ہوتے تھے ان کی سائن چینج کرتے تھے مائنس three یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا بانے کیا آپ میٹرک ایڈ جائنٹ بانے کیا two cross two کا لیکن three چراس three کا ایڈ جائنٹ لینے کا یہ میتھرڈ نہیں ہے اس کے لیے پھر ہم یہ کرتے ہیں ایڈ جائنٹ آف three cross three matrix اس کا ایڈ جائنٹ ہم اس طرح کر کے لیتے ہیں اس کا ایڈ جائنٹ ہوتا ہے آپ کے پاس میٹرکس یہ جو ہے ہم نے بھی جو matrix لکھا تھا two one three two one three یہ جو ابھی ہم نے matrix لکھا تھا one three four four minus one minus two one minus one minus two اور one اس کا ایڈ جائنٹ اس کا ایڈ جائنٹ ہم لیتے ہوتے ہیں ایڈ جائنٹ آف اے اب جہاں پہ جو بنے گا وہ ہوگا matrix of co factors جو co factors ہم نے نکال لیا ہے یہ والا matrix یہ ہم نے اس matrix کا matrix of co factor نکالا تھا یہ ہم نے نکالا تھا اس کو میں لکھوں گا eleven minus five one minus seven five minus five minus five minus five اور five matrix of co factors لیں گے اور اس کا transpose لیں گے matrix of co factors کا transpose یہ کس کی ایک والا جائے گا ہمارے پاس transpose کیا ہوتا تھا روز کو کالا میں بدل دیتے تھے eleven minus five one minus seven five minus five minus five minus five اور five یہ دیکھیں گے یہ ہم نے کیا بنا دیا یہ ہمارے پاس جو resulting matrix آیا ہے یہ یہ اس matrix اے کا adjoint ہے یہ والا یہ اس کا ہے اس مائنر کیا کرنا پڑے گے مائنر کے بعد ہمیں اس کے کو فیکٹرز کیلکولیٹ کرنا پڑے گے کو فیکٹرز کے بعد ہمیں اس کا matrix of کو فیکٹر بنانا پڑے گا اس طرح کرکی یہ matrix کو فیکٹر یہ آپ کے سامنے بنا پڑا ہے matrix کو فیکٹر بنانا پڑے گا جب بن جائے گا اس matrix کو فیکٹر کے کے اوپر ہم ٹرنسپوز لگائیں گے تو وہ ہمارے پاس کیا بنجائے گا اس مائٹرکس کا ایڈجائنٹ بنجائے گا تو یہاں پہ ایڈجائنٹ لینے کا ذرا لینس ہی میتھڈ ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے تھری کراس تھری میٹریسز کے ایڈجائنٹ لینے ہیں آپ نے ان کے ایڈجائنٹ ایڈجائنٹ کے لیے اس میں خود ہی مائنڈر کو فیکٹر آ جائیں گے تو پیسٹن نمبر ون میں آپ کے پاس جو question number one ہے question number one اس کے جو three cross three والے matrices ہے نا three cross three والے ان کے وہ کہتا ہے ان کے inverse find کریں تو inverse کے لیے فرمولہ یاد ہے آپ کو inverse کا فرمولہ یہ ہوتا تھا آپ کو یاد ہے کس بھی matrix کا inverse ہوتا تھا one over a determinant into adjoint of a جی ہم لیتے تھے تو three cross three کا determinant لینا بھی آپ کو آ چکا ہے اور آج آپ نے three cross three کا adjoint لینا بھی سیکھ لیا ہے تو two cross two کا تو آپ پہلی inverse معلوم کر سکتے تھے اس کا determinant بھی ایزی تھا اس کا agent بھی ایزی تھا آپ ایزیلی یہاں پہ put کر کے تو آپ inverse نکال لیتے تھے لیکن three cross three والے میں اور four cross four والے میں تو problem تھا یہاں پہ اس کا determinant آپ نکالنا پچھلے لیکچر میں سیکھا تھا اس لیکچر میں آپ نے three cross three اور اس air matrix کا آپ نے adjoint لینا سیکھا ہے تو اب آپ کیا کریں گے جو three cross three والے matrices ہیں question number one کے ان کا آپ کیا کریں گے inverse find out کریں گے inverse کیسے find ہوگا اب سب سے پہلے ان کے determinant لیں گے three cross three والوں کے جو کیا لیڈی آپ سیکھ چکے ہیں اور اس کے بعد آپ اس matrix کے minor calculate کریں گے پھر آپ اس کے factors calculate کریں گے پھر آپ matrix کو factor بنائیں گے اس matrix کو factor کو آپ کیا کریں گے اس کا transpose لیں گے transpose لینے کے بعد آپ کے پاس جو resulting matrix آئے گا وہ کیا بن جائے گا adjoint of that matrix وہ جو adjoint آئے گا اس کو آپ یہاں پہ put کریں گے one over a terminate into great giant terminate میں divide کر دیں گے ہر ایک element کو تو آپ کے پاس matrix کا inverse آ جائے گا جس طرح آپ کا یہ question number one complete ہو گیا اب آپ question number one میں five point کونسی exercise تھی five point three تھی five point three کے question number one آپ complete کر سکتے ہیں آپ ہر ایک matrix کا inverse calculate کر سکتے ہیں یہی آج کا ہمارا task تھا کہ آپ نے three cross three matrices کے inverse calculate کرنا سیکھے تھے اور اس میں ایک واتھ اور بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جن matrices کے determinant آ جاتے ہیں zero ان کو بولتے ہیں singular اور جن کے آ جاتے ہیں non zero وہ ہوتے ہیں non singular جو singular matrices ہوتے ہیں جن کے determinant آ جاتے ہیں zero ان کے inverse calculate نہیں کرتے singular matrices کے inverse exist نہیں کرتے یہ ہم نے کہا تھا singular matrix singular matrix is equal to a determinant is equal to zero ہوتا تھا یہ ہمارے پاس ہوتا تھا singular matrix کب ہوتے تھے جب determinant zero ہوتا تھا اور non singular کب ہوتے تھے ہمارے پاس جب ان کا determinant جو تھا وہ non zero ہو جاتا تھا تو یہ جو singular matrices ہوتے ہیں نا ان کا inverse exist نہیں کرتا تو ہم لیکنگ یہاں پہ inverse do does not exist ان کا inverse exist نہیں کرتا ان کا ان کا کرتا ہے جن کا determinant non zero آئے گا ان کا inverse exist کرتا ہے وہ اپنے calculate کرنا ہے جن کا determinant آ جائے گا zero آپ نے ان کا inverse calculate نہیں کرنا کیوں کیونکہ ان کا inverse exist نہیں کرتا ہوتا یہ تھا مراج کا task جو کہ مراج کا task complete ہو جگہ اب آپ نے question number one کو solve کرنا ہے آپ نے ان کے determinant سب سے پہلے calculate کرنا ہے determinant کے بعد آپ نے ان کے inverses find out کرنے اور inverses کے لئے آپ کو add giant لینے پڑیں گے اور add giant کے لئے آپ کو minor کو factor کی طرف جانا پڑے گا ک博ifications میرتے ہو امسطر امسطر tower еф aper